ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں میں ڈیلی ویسس پہ آپ کو یوپی پولیس کونسٹیویل کے لیے اگزام کے ریگارڈنگ جی کے کی ویڈیو پرویڈ کروا رہا ہوں آج میں آپ لوگ کے لیے ہندی کا ٹیسٹ لے کر کے آیا ہوں جو کی آپ کے آنے والے اگزام کے لیے بہت امپورٹینٹ ہے تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا کوسن پہلا کوسن دوستو آپ کے سامنے کہ ماترہ کی درشتی سے دوے کے ٹھیک بپریت چند کونسا ہے یہ آپ سے پوچھا جائے ماترہ کی درشتی سے دوے کا ٹھیک بپریت چند تو ماترہ کی درشتی سے دوہ کا ٹھیک بپریت چند کونسا ہے تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں وہ ہے آپ کا سو رٹھا کیونکہ دوہ چند میں پہلے اور تیسے چند میں تیرہ تیرہ اور دوسرے اور چوہتے چڑھ میں گیارہ گیارہ ماترہیں ہوتی ہیں ٹھیک اس کا بپرید جو کی ہوتا ہے سوٹھا جس کے پہلے اور تیسے چڑھ میں گیارہ گیارہ اور دوسرے اور چوہتے چڑھ میں تیرہ تیرہ ماترہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا پیپر پات سریس منڈولا میں پیپر پات اپما لنکار کا کون سا انگ ہے یہ آپ سے پوچھا کہ جائے کیونکہ اپما لنکار کے چارنگ ہوتے ہیں جو چاروں آپسنس میں آپ کو دیئے ہوئے ہیں تو اس میں سے پیپر پات کیا ہے دیکھو سرس جو ہے وہ آپ کا باچک سب دو جائے گا سرس آپ کا کیا ہو جائے گا سر باچک سب دو جائے گا اس کے بعد آپ کا پیپر پات جو بچا ہے وہ ہو جائے گا آپ کا اپ میں من جو ہو جائے گا آپ کا اپمان ہو جائے گا باقی جو ڈولا سب دو بچا وہ سادر دھرم ہو جائے گا سمجھ رہے تو چاروں ہی بتا دیا فیلال پیپر پات کی بات کریں تو وہ ہو جائے گا آپ کا اپمان چواتہ آپ سنس کرٹ تلسی داس کس کی قویتہ ہے جلدی سے بتائیں تو تلسی داس کس کی قویتہ ہے سور کان ترپارٹی نرالہ جی کی قویتہ ہے چواتہ آپ سنس کرٹ گناہوں کا دیپتہ کے رچناکار کون ہے تو گناہوں کے دیپتہ کے رچناکار کون ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا درمبیر بھارتی چواتہ آپ سنس کرٹ سنگیت دوارہ ویکتی کا فرندہ بلینکس پروابیت ہوتا ہے تو سنگیت دوارہ ویکتی کا آچرن پروابیت ہوتا ہے چواتہ آپ سنس کرٹ نیکسٹ کوسنس آپ کے سامنے بن بن یگم کا نام بتائیے بن بن یہ کس پرکار کا یگم ہے تو یہ پنرکت یگم ہے کیوں کیوں کی ایک سبت کی پنرکتی ہو رہی یعنی کہ پہلے بھی میں بنایا اور دوسرے میں بھی بنایا ہاں اگر بلوم سبت ہوتے تو ہم بول دیتے کہ بلوم یوگ میں سہارتن رکھ تک ہوتے تو تیسرا آپسنس لگا دیتے سمجھ رہے ہیں ان میں سے سدھورتنی والا سبت آپ کو بتانا ہے کونسا سدھورتنی والا سبت ہے کرسانگنی کی سدھورتنی کیا ہو جائے گی کوسن نمبر سیون کرسانگی تو تیسرا آپسنس کریکٹ ہو جائے گا پیٹ بھری من مودک سے کب اس لوکوتی کا سیرت کیا ہے اس لوکوتی کا سیرت ہے کہ کیول سوچتے رہنے سے کسی کام میں سفلتا نہیں ملتی چوتھا آپسنس بلکل کریکٹ ہو جائے گا ہندی وڑمالا میں اوسم اینجن کونسے ہیں اوسم اینجن آپ سے پوچھا ہے تو ہندی وڑمالا میں اوسم اینجنوں کی سنکیہ چار ہوتی ہے سا سلیم بالا سا سٹ کونس سا سپیرے والا اور ہا چوتھا آپسنس کریکٹ اور یارا لابا یہ انتائز مینجن ہوتے ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا ان میں سے پورلنگ سبد کا چین کرنا ہے کہ کون سا پورلنگ سبد ہے جلدی سے بتاؤ کوسن نمبر ٹین تیجس بھی ایک پورلنگ سبد ہے اس کی جو اسٹری لنگ ہوئے گا وہ ہوگا تیجس بنی سوری یہ تپس بھی کا اسٹری لنگ سبد ہوگتا ہے تپس بنی ٹھیک ہے نا تو یہ دوسرا آپسنس جو ہے وہ تپس بھی کا اسٹری لنگ سبد دیا حالانکہ پورلنگ سبد پوچھا تھا تو یہ آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا نیکسٹ کوسنس دوستو آپ کے سامنے وہے آپ ہی چلا گیا تو اس باق میں سبد سربنام ریکھانتے سبد کا سربنام کا کون سا بید ہے یہ آپ سبد ہے تیکھو آپ ہو گیا سیم ہو گیا اور خود ہو گیا یہ تینوں سبد آپ کو نیج واشک سربنام میں دیکھنے کو ملتے ہیں دوسرا آپسنس کریکٹ ہے نیکسٹ کوسنس ہے آپ کا کہ دندلہ سبد میں ویسیشن آپ کو بتانا ہے کہ دندلہ سبد میں کون سا ویسیشن ہے تو دندلہ سبد میں جو ہے وہ گڑو واشک ویسیشن ہوگا دوسرا آپسنس کریکٹ ہے کریا چنیئے میرے گھر میں میری دادی ماں بوجن بناتی ہے تو اس باق میں آپ کو بتانا ہے کہ کریا سبد کون سا ہے تو بناتی ہے سبد جو ہے وہ کریا سبد ہے دوسرا آپسنس کریکٹ ہے اس جگہ ایک سبہ ہونے جا رہی ہے ریکھانتی سبد میں پرسرگ آپ کو بتانا ہے اس جگہ تو آپ کو بتانا ہے کہ پرسرگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کون سا کارکچن ہے اور جب کارکچن پہچان جاؤگے تو آپ کو بتانا ہے کہ اس میں کون سا کارک ہے تھوڑا سا ڈیپ لی کوشنس ہے اس جگہ سبہ ہونے جا رہی ہے یا اس جگہ پر سبا ہونے جا رہی ہے تو پر کاریکچن چھپا ہوگا ہے اور پر کاریکچن آپ کا ادھیکن کاریک میں دیکھنے کو ملتا ہے دوسرا آپسنس کریکٹ سمجھ گئے میری جیب میں دس روپے ہیں اس واقع میں پریوکت کال کونسا یہ آپ سے پوچھا ہے جلدی سے بتاؤ تو میری جیب میں دس روپے ہیں اس واقع میں کونسا کال ہوگا تو سیئے آنسر ہو جائے گا آپ کا پونڈ ورطمان کال دوسرا آپسنس کریکٹ اس نے کٹورا بھر دودھ پیا واقع میں اوے سبد آپ کو بتانا ہے تو بھر سبد جو ہے وہ ایک اوے سبد ہے تیسرا آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا یہ بھر سبد آپ کو بھر ہو گیا ماتر ہو گیا ٹھیک ہے تک ہو گیا بھی ہو گیا یہ سب ہی آپ کو ریتی باچہ کریہ ویشیشن میں دیکھنے کو ملیں گے مطلب اوے تو ہے لیکن اوے میں کس کا کریہ ویشیشن کا ادھارن ہے اور کریہ ویشیشن بھی چار پرکار کے ہوتے ہیں جس میں ایک پرکار ہوتا ہے ریتی باچہ تو بھر آپ کو ریتی باچہ میں دیکھنے کو ملے گا نیکسٹ کوسنس آپ کے سامنے کہ سونا سبد کونسا ہے سونا سبد کیسا ہے یہ آپ سے پوچھائے چونکہ آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ سونا سبد جو ہے وہ ایک تتسم سبد ہے کیونکہ اس کا تدبہ ہوگا سونا ہے نا تو بس کونسا پہلا آپسنس کریکٹ اٹھالی کا سبد کا تدبہ ہوگا تو اٹھالی کا سبد کا تدبہ ہوگا آپ کا اٹھاری چوہتہ آپسنس کریکٹ بیدیشت سبد آپ کو بتانا ہے کہ کونسا بیدیشت سبد ہے جادو ایک بیدیشت سبد ہے پہلا آپسنس کریکٹ کپڑا کا پرہ واجی سبد آپ کو بتانا ہے کونسا ہوگا بسن کپڑا کا پرہ واجی سبد ہوگا دوسرا آپسنس کریکٹ اپسپت سبد کا بلوم سبد کون سا ہوگا تو اپسپت سبد کا بلوم سبد کون سا ہو جائے گا انیسپت پہلا اپسنس کریٹ دیئے گئے بکلپوں میں گے سبد کا سمان آرطی سبد کیا ہوگا گے گے کا مطلب ہوتا ہے گرہ گھر صدن بھون نکیتن تیسرا اپسنس کریٹ ویستری جس کا پتی پردیش سے آنے والا ہو واقعانسوں کے لئے ایک سبد کیا ہوگا اسے کیا بولیں گے تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا اگامس تپیت کا چواتہ اپسنس کریٹ تھوڑا سا اگر پروناونسیسن صحیح نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا صدوہ سبد کے لئے ایک باق کون سا ہے یعنی کہ واقعانسوں کے لئے ایک سبد آپ کو دے دیا واقعانس آپ سے پوچھا ہے صدوہ آپ کس کو بولیں گے جس اس طریقہ پتی جی بھی دو اس کو بولیں گے تیسرا اپسنس کریکٹ گولر کا فول ہونا اس محابرے کا صحیح ارث کیا ہے گولر کا فول ہونا اس محابرے کا صحیح ارث کیا ہوگا درلب بستو تیسرا اپسنس کریکٹ ککچھ کا ارث کیا ہے ککچھ کا ارث ککچھ کا ارث ہو جائے گا آپ کا کمرہ یا کانک چوتھا اپسنس بلول کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسنس اپمان میں اپسرگ آپ کو بتانا ہے اپسر کسی بھی سبد کے آنگے لگائی جاتے ہیں جبکہ پرسے پیچھے اپمان میں اپ اپسرگ ہوگا چوتھا اپسنس کریکٹ گڑا کیس کا صندی وکچت کیا ہوگا گڑا کیس کا صندی وکچت تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا سر گڑا کا پلس اس یا نا چوتھا اپسنس کریکٹ بڑا آ اور بڑی ای میل کے آئے بنا رہے تو یہاں پر آپ کی کونسی صندی ہوگی جلدی سے بتاؤ گڑ صندی ہوگی جو کی صور صندی کا پارٹ ہے نملے کے تمہیں سے کونسا سبد کرمدارے سماس کا ادھاران ہے کرمدارے سماس پیتہ امبر یعنی پیلا ہے امبر جس کا تو چوتھا دوسرا اپسنس یہاں پر آپ کا بالکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا حالانکہ پیتہ امبر کی اگر ہم بات کریں پیتہ ہے جو امبر ہے نا اور اس میں بہوبری سماس بھی ہوگا پیتہ امبر میں ٹھیک ہے کیونکہ اپسنس میں ہے نہیں تو آپ آرام سے دوسرا اپسنس لگا سکتے ہیں میں نے بے دیالے جانا ہے اس باق میں آپ کو اسودنس بتانا ہے تو سربنام سنبند یہ سود دی ہے پہلے ہی اپسنس میں دیا ہوگا ہے میں نے کی جگہ مجھے آئے گا مجھے ودیہ لے جانا ہے پہلا اپسنس کریکٹ نیکسٹ کوسن دیکھو کہ گاندی جی ست یا اہنسہ میں بزواز کرتے تھے گاندی جی ست اور اہنسہ میں نہیں ست یا اہنسہ نہیں ست اور اہنسہ میں بزواز کرتے تھے تو اس کے دوسرے پارٹ میں گلتی ہے چوتھا اپسنس کریکٹ صحیح ورطنی والا سبت آپ کو بتانا ہے 37 میں بی بی سکھا کس پرکار سے لکھیں گے تو اس کوسنس کا آنسہ آپ مجھے کمنڈ باکس میں بتائیں گے دوستو یہ تھے آپ کے امپوٹینڈ کوسنس جو کی آپ کی آگامی ہے ایکزام یوپی پلس کونسٹیبل کے رئیے ایکزام کے رگارڈنگ بیہد امپوٹینڈ ہے باقی کلاس اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک ہو سے جرور کر دیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس لاسمن ایکس سیسن میں جے ہند اور جے بھارت دوستو